یہ ویسے آپ کو نئے نئے لگتے ہیں یہ بڑے پرانے کھوچل آدمی ہیں ان کو مہارت ملی ہے وہ جو یہ ہمارا پولیٹیشن کا رگڑا لگاتے ہیں کئی سالوں تک تو ان کا مہارت ویسی آ جانی چاہیے جو ہم ان کے شوہ سے گزرتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہیں جیسے ابھی وادہ صاحب فرما رہے تھے تو میں وادہ صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بھی جب غلط ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں صرف سیاستدانوں کو نہیں پڑتی ہیں اور ہمارے بھی پیسے بند ہو جاتی ہیں اگر ہم کہیں غلط کریکٹر کر رہے ہیں تو فیصل صاحب بنایا اور میرا رول بھی جو ہے وہ انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا ہے اس میں سارے ایک ڈیریکٹر کرتے ہیں مگر انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ میں ان کا بھائی ہوں یہ بدید ڈیریکٹر ہے ماشاءاللہ کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کامران شاہد صاحب کی یہ فلم میکنگ کی جب بھی ذکر ہوتا ہے تو شاہد صاحب کا ساتھ ذکر ہوتا ہے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں ان کی فیملی کا ایک پارٹ ہوں میری ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھائیوں والا ہے میں ان کو بڑی دیر سے جانتا ہوں بلکہ یہ جو ہارٹ کور ایک نیوز چینل پہ نیوز شو کر رہے ہوتی ہیں کرنٹ افیرز کے حوالے سے یہ گھر میں اور فیملی میں بلکل مختلف آدمی ہے تو شاہد صاحب کا جو ان کو میرا حال ہے ان کے اندر جو حصہ ہے وہ صرف پیدا کرنے والا یہ ہے اور یا ان کی تربیت بطور ہارڈ ورکر مجھے یاد ہے کہ یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے اگر یہاں کوئی اولڈ راویین بیٹھا ہوگا تو ان کو یہ معلوم ہوگا وہاں پہ یونی فارم کے حوالے سے بڑی سختی تھی تو ان کو یہ وہاں پہ اسیشن پروفیسر تھے تو وہ وی سی صاحب نے ان کو یہ بھی سوشل ایکٹیوٹیز وہاں پہ یا سوشل لاؤز جو ہیں اس حوالے سے ان کو چند چیزیں جو ہیں ان کا انچارج بنا دیا اور یہ یونی فارم کے بھی انچارج ہو گئے تو ان کا سگا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایک دن یونی فارم پہن کے نہیں آیا تو وہاں پہ اس وقت میکسیمم فائن یہ کر سکتے تھے پانچ سو روپیہ تو انہوں نے اسے پانچ سو روپیہ فائن کیا جس پہ ان کے گھر میں بڑا ان کو ہارڈ ٹائم دیکھنا پڑا ابو کی طرف سے بھی انہوں نے کہا نہیں جی میری ڈیوٹی ہے میں اس لیے میکسیمم کیا ہے کہ یہ اس نے میرے بھائی ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے تو یہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا جی یہ جو فلم بھی انہوں نے کی ہے میں تو اس کا حصہ رہا ہوں بہت دیر ہم جا کے ویسے بھی بیٹھتے تھے تو شاہد صاحب نے اور انہوں نے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کیا ہے انہوں نے ڈائریکشن میں بالکل کوئی حصہ نہیں ڈالا انہوں نے ان کی ایکٹنگ میں ایس ڈائریکٹر جتنا ان کو انہوں نے بتانا تھا وہ ہی بتایا ہے تو یہ ان کی تربیت ایسی ہے اچھا اور میند سے کام کرنے والی ماشاءاللہ ان کی مدر جو ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں وہ بھی ماشاءاللہ ان کی تربیت ایسی ہے کہ کام جو ہے میں سمجھ داؤں کہ جو ہینر جی کسی بھی کامیابی کے اندر کسی بھی مرد کی کامیابی کے اندر اس کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے فیل وقت جو زمانہ چل رہا ہے جیسے ابھی وادہ صاحب فرما رہے تھے تو میں وادہ صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بھی جب غلط ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں صرف سیاست دانوں کو نہیں پڑتی ہیں اور ہمارے بھی پیسے بند ہو جاتے ہیں اگر ہم کہیں غلط کریکٹر کر رہے ہیں تو فیصل صاحب ان کو یہ وادہ بھائی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ان سے زیادہ سخت زندگی گزارتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ چینجز جو ہیں یہ کرنی چاہیے فیس کرنی چاہیے تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے لف سٹوری بنائی ہے اور یہ ایک مشکل پیرائے میں اسے پیش کیا ہے اردگرد اس کے جو لف سٹوری کے سراؤننگ آپ کو رول نظر آ رہے ہیں ہسٹوریکل سارے وہ ڈیفینیٹ ان کی اپنی ریسرچ ہے یہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل افیرز میں انہوں نے ایمفل انگلینڈ سے کیا ہوا ہے اور ایک اور آپ کو آج بال بتاؤں کہ انہوں نے انگلینڈ میں اپنی یونیسٹی میں رہا کہ ایک کتاب لکھی تھی گاندھی اس کو وہاں پہ رول آف آنر بھی ملا ہوا ہے تو یہ ویسے آپ کو نئے نئے لگتے ہیں یہ بڑے پرانے کھوچل آدمی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے محنت کی ہوئی ہے محنت اتنی کی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کئی جو ہے نا جی سین وہ ری شوٹ کیے وہ یہ مطمئن ہونا جو ہے کسی کام سے جلدی وہ ان کے نہیں آدات میں یہ ڈی ای نی میں نہیں ہے تو یہ ماشاءاللہ بڑے اچھی محنت کے ساتھ انہوں نے بنایا اور میرا رول بھی جو ہے وہ انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا ہے اس میں سارے ایک ڈیریکٹر کرتے ہیں مگر انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ میں ان کا بھائی ہوں یہ بدید ڈیریکٹر ہے ماشاءاللہ اور خاص بات جو ہے نا جی مجھے تو یہ محمود اسلام صاحب بھی اس کو سیکنڈ کریں گے بڑی دیر کے بعد اچھا ڈائلک لکھنے والا بندہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ بڑا اچھا ڈائلک لکھتا ہے سر تینکیو